برائے بینالصوبائی ہم آنگی کی اور آپ کو بتائیں کہ عبداللہ سندھی فاؤنڈیشن کے ذریعت امام ساتھویں سندھی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کانفرنس میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ محمد علی ڈار سے جی محمد علی ڈار بتائیے گا کون کون سی اہم شخصیات نے اس میں شرکت کی عبداللہ سندھی فاؤنڈیشن کے ذریعت امام ساتھویں دو روزہ عبداللہ سندھی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں پاکستان بھر سے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے اس کانفرنس میں عبداللہ سندھی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بات کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت امن پسندی اعتدال پسندی اور اس کے حوالے دگر انوانات کے حوالے سے بات کی گئی اور اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمنڈ ڈاکٹر قبلہ آیاز نے یہاں مہمانے خصوصی شرکت کی ہے اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم عبداللہ سندھی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کا تو ترجمہ اور لب لباب جو انہوں نے اپنے کلام میں بیان کر دیا ہے وہ معاشرے کی ضرورت ہے اس حوالے سے اس کانفرنس کے حوالے سے ہمارے سالاگ مجود ہے اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کانفرنس کے مقاصد کیا تھے اور اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے جی بتائیے گا کہ عبداللہ سندھی کانفرنس کا انقاط کیا گیا ہے اور یہ ساتھوی کانفرنس ہے پاکستان میں تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہ کہنے جاؤں گا کہ عبداللہ سندھی ہماری تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کا ایک بہت بڑا کردار ہے تاریخ ازادی میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تعلیمات ہیں دین کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے معیشت اور معاشرت کے حوالے سے وہ اتنی شاندار ہیں کہ انہیں آج کی نسل سے متعارف کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ آج جو دین کی شکل بن چکی ہے دین کی شکل جو پیش کی جا رہی ہے وہ اتنی ایسی شکل ہے کہ جو دیکھ کر آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی سوچ اور ایسی فکر جو اصل دین کی تعلیمات کو اجاگر کرنے والی ہے اور اس میں خاص طور پر وہ خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی کو قرار دیتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا پرست بندہ وہی ہے جو انسان دوست ہے جی بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اب ادلالہ سندھی کی خدمات سے واقع نہیں ہے ان کو یہاں خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے بہت شکریہ محمد علی ڈارب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے